بڑی پینک ہوتی ہے نا جو میلے میں وہ مجھے دے میں تجھے چڑھا کے لیے کھونے ہمیشہ کاغرتی تھی مجھے کہ بچوں کو بہت سپیس ملنے چاہیے بھاگنے دوڑنے کے لیے گرو اپ ہونے کے لیے انجوائی کرنے کے لیے یہ ہے جی کریم چاٹ اور یہ ہیں تیب اللے یقین کرنا اتنی مزگی خوشبو آرہی ہے نا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جو گمید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے جی میں تو بالکل خیریت سے ہوں اسلام علیکم اور انتظار کر رہی ہوں آپ کا بہت دیر سے آپ نے یہاں پہ بٹھا کے سکھا دیا ہے آپ کیا کہہ رہی تھی دہی بھلے دہی بھلے اور فروٹ چاٹ میری ایک فیورٹ چیز آپ کو پتا ہے نا اور ہم پہلے جہاں رہتے تھے وہاں تو بہت ہی نہیں مزے کے ملتے تھے لے کر جائے دہی بھلے کریم چاٹ اور فروٹ چاٹ یہ تینوں چیزیں میرے سامنے رکھ دی جائیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات بہت ضروری یہاں پہ دہی بھلے اور فروٹ چاٹ دونوں بہت مزے کے ملتے ہیں ہمارے بچپن میں جو ملتے تھے نا وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں وہ ریڈیوں پہ جو مزے ہوتے تھے نا وہ اب بڑی بڑی تکانوں میں نہیں رہے بالکل بھی نہیں رہے لیکن کچھ دن پہلے میں ابھی یہاں سے کچھ شیٹس لیتی ہوں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دہی بھلے مگا دوں مجھے بھوک لگی تھی تو وہ کیا دہی بھلے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جمال کے دہی بھلے ہیں دیکھئے کمال کے ہوں یا جمال کے ہوں ہمیں دہی بھلے ایسے کھلائے جائیں جو اچھے ہوں مزے کے ہوں کھلائے نا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کبھی کو تکھانی ہوتی ہے ہاں میں تو روز کھا ستی ہوں دہی بھلے پروٹ چارٹ اور کریم چارٹ چلیں انشاءاللہ ہمیں چلتے ہیں تو آپ کو بھی ساتھ میں ہم دکھاتے ہیں لیکن اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے لیکن اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم شفٹ ہوئے ہیں ابھی ابھی یہاں پر تو ہم مارکیٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے چلیں دیکھیں چلیں لائٹس آف کردیں بل زیادہ جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بل پاکستان میں بہت زیادہ آجاتا ہوتا ہے ایدھر بہت مہنگا ہے مجھے پتہ چلے ہم سائے سے اچھا ریلی ایس باند کرو باتھیاں باند کرو جو اببہ ہوا کرتے تھے باند کرو باند کرو باند کرو سارے جران دے دیکھیں جائے گی چلے ٹھیک ہے دیکھیں جائے گی پھر آج چلے انہاں نے کرا یونٹس مطابق بل پانا ہوں کیوں جی صحیح نہیں کہا دیکھو بھائی آجائیں 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 بوہ نہ ماری ہوں بوہ مار کے جائے داند ہے کنوں جی جی تو چلیں جی چلیں نانجی شیخ صاحب اوکے جی دہی بھلے کی ایکسپلورنگ کے لیے جا رہے ہیں ٹیم میں نے ایکسپلور کی تھی یہ دکان یہاں پر میں نے سنا یہاں پر بہت گیدر ہوتے ہیں بلکل ایک پیچھے بھی بیٹھے ہیں میرا بھائی محسن بھائی کیسے ہیں آپ میرے دوست یا سچ میں میں نے گیدروں کی آوازیں سنی ہیں یہاں پر یہاں پر ہے نا گیدر ہیں میں نے دیکھے تھے کاٹتے تو نہیں ہیں لیکن یہ آبادی والے راستے سے تھوڑا سا بھاگتے ہیں یہاں پر آبادی زیادہ ہو وہاں نہیں آتے ہیں یہ لوگ لیکن یہاں تو آتے ہیں ایک پورا پورا ایک جتھا ہوتا ہے اور آوازیں نکال کے چلے جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہاں سے دائی بھلے نہ کھانا ایسا مت کہیں پلیز میں بہت امیدوں سے جا رہی ہوں نائس ویو ما شاہ اللہ خوبصورت مگرہ ہے خوبصورت لوگوں کے ساتھ خوبصورت ویو اچھا یہاں پر یہ دائی بھلے تو اچھے مل جاتے آپ کہہ رہے ہیں لیکن گروسری وغیرہ کی شاپس ہیں آپ پہ کوئی نزدیک بلکل یہاں پر ہیں کہیں دور تو نہیں چاہنا پڑی گا مجھے نہیں یہ سوسائٹی کے اندر ہی وہ سب کچھ مل جاتا ہے ویسے یہ سوسائٹیز اچھی ایک ویل ڈیزائنڈ سوسائٹیز اور ایک اور نقصان بھی ہے ان سوسائٹیز کا اور ایلوگ بھی کافی اس بارے میں بات کرتے ہیں ان کے بننے سے جو ایگری کلچر ہے ہمارا نظام وہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زمینیں اس کے پر کنسٹرکشن کر دیتے ہیں مسئلیں وغیرہ تو زاہریں پھر ہوتی ہی ہیں زائے لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے تو عجیب سا مسئلہ نسلی آئیس کریم ادھے دیکھیں اوکے پیکر نہیں ہے ادھری ایک بھائی 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 محسن آپ نے کیا لینا ہے محسن ایک چاٹ ایک چاٹ اوکے شکریہ شکریہ یہ ہے چاٹ یہ ہے چاٹ اور یہ ہے تیب اللہ یقین کرنا اتنی مزدی خوشبو آرہی ہے میری تو ہی دو گئی اب آپ کھانا پسند کریں گے ہم شیئر کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں آپ کیا کھاؤ گے میں کچھ اور کھاؤں گا اچھا ہم یہ دیکھیں بھائی بھائی لیکن مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیوں ہم کہنا بھائی میں نے تو کہنا ہے شاب جی تہی بھلے لادو نا شاب جی لاتیں گے شاب جی اب ہم پتہ کیا کہیں ابھی گر نہیں جاتے پارک چلتے ہیں ہم بھی تو جولے لے سکتے ہیں کیا ہو گیا ہے واو یہ ہے پارک یہ ہے پارک یہاں پر جو کہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں فرش ایر ہے واو اور یہ سارا پارک ہے حسین بھائی انجوائے کر رہے ہیں آپ بہت مزا رہا ہے اچھا حسین بھائی آپ کو اچھا لگا یہاں پر بہت پورسکون ہے پورسکون ہے نا جی جی ایسے پارک جو ہے نا اگر میرے بس میں ہونا تو میں پاکستان میں ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دور جو ہے نا پارک بنا دوں بچوں کے لئے کیونکہ اتنی انجوائے کرتے ہیں نا بچے بھاگ تو دورتے ہیں بچوں کو بہت سپیس ملنے چاہیے بھاگنے دورنے کے لئے بھاگنے دورنے کے لئے بڑا مزا آتا ہے بچوں کو بڑوں کو تو آتا ہی ہے وہ تو اپنی walk کر رہے ہوتے ہیں اور ایک fresh environment میں سانس لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پر پارک کی بڑی کمی ہے پینگ لیتے ہیں پینگ لیتے ہیں پینگ لیتے ہیں پینگ لیتے ہیں کوئی سردی نہیں ہے بڑی پینگ لیتے ہیں بڑا مزا儿 پینگ لیکن مجھے بچوں کو چوتے چھوٹے سارو بڑی پینگ پہ تجھے بٹھا کے میں پینگ چڑھا ہوں نا وہ واپس آنے والی ہو جائے گی اپر سے سدھیوں میں وارک کرنے کا اپنا ہی مزا ہے بلکل اور کھانا کھا کے نا سپیشلی تھوڑا سا ہونا چاہیے ایک دم نہیں بیٹھ جانا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور یہ بڑی اچھی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے گھر کے قریب ہی پارک ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اگر نہ بھی ہو پارک تو تھوڑی سی چہل قدمی کہیں بھی کر لیں ان کے بلکل یہاں پر گارڈز سیکیورٹری سسٹم بہت اچھا ہے اور یہاں کے کھانے بہت اچھ ہیں اور بہت ساری چیزیں اچھی ہیں جو ہمیں محسوس ہوئی ہیں بلکل گھروں کی جس اصول سے بنایا جا رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں کیونکہ ایک پرپر جو لک ہوتی ہے نا کچھ لوگ کمیٹس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کنسٹرکشنزوں گی جب یہاں پر تو آپ کو شور کی آواز آئے گی بلکل آتی تو ہے ظاہر ہے اب انسانوں کے ہم ملک میں رہ رہے ہیں تو آوازیں تو تھوڑی بہت آئیں گی آپ کو پتہ ہے شور تو ہوتا ہی ہے تو بہت پاک ہو گئی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دہی بھلوں سے لے کر پارک تک بہت مزہ ہے آج ہاں ایکسپلور کیا ہم نے اردگرد کیا ہے ابھی تو بلکل تھوڑا سا کیا ہے بلکل چھوٹا سا آپ کے ساتھ جرنی شیئر کیا اپنا تو بیڈ مینٹن کھیلتے ہیں تھوڑا سا تھا ٹھیک ہے روزینہ روزینہ اوہ نو یاد آگیا پھر روزینہ چلو بیڈ مینٹن کھیل لینا چلو چلیے آئی سارے پریکٹیس نہیں رہی میری ایک زمانے میں اتنی پریکٹیس تھی کہ میری شوٹ جو تھی نا کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا اس لیے اب یہ پہلی بار ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے گول نایس اتنی دور نہیں ایسے نہیں تو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے بیڈ مینٹن کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ